جس کہاں سے کلیر ہوگی اسلام علیکم جی اب سب کو آواز آرہی ہے جی ہمارا ٹاپک تھا کہ ہم نے اپنے بلوک کو کیسے کریٹ کرنا ہے یہ میں نے سکرین شیئر کر دی ہے جی آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ ہم نے اپنے بلوک کی سیٹنگ کیسے کرنی ہے امپورٹنٹ سیٹنگز آف آ بلوک اینڈ ہاو ٹو ڈاؤنلوڈ آ ریسپونسیو بلوک تھیم ہم ایک ریسپونسیو جو بلوک کا تھیم ہوگا اس کو ہم کیسے ڈاؤنلوڈ کریں گے اس کو لگائیں گے کیسے اور اس کے بعد اس کی سیٹنگ کون کون سی امپورٹنٹ سیٹنگ ہے وہ سب کچھ اس لیکچر کے اندر ڈسکس کیا جائے گا ایک ویب سیٹ کا میں آپ لوگوں کو نام بتا دیتا ہوں جہاں سے آپ لوگ بلوک کے تھیم جو ہیں ریسپونسیو تھیم کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس ویب سیٹ کا نام ہے فریش ڈیزائن ویب ڈاٹ کان ٹھیک ہے جی یہ نوٹ کر لیں فریش ڈیزائن اگر کسی کو میری ساؤنڈ نہ آ رہی ہو کسی کو کوئی بھی پرابلم ہو تو وہ مجھے ٹیکس بھی کر سکتا ہے اور اس کے علاوہ ابھی تو فیلحال میں نے کسی کو ابھی میوٹ نہیں کیا تو اگر کوئی ساؤنڈ دی انٹرپشن بغیرہ ہو تو میں میوٹ بھی کر سکتا ہوں ابھی جو ہے ویسے آپ سب لوگوں نے اپنے آپ کو میوٹ کیا ہوا ہے سوائے فاروق سلیم کی اس کے میوٹ نہیں ہے اگر کسی کے پیچھے بھی کوئی ساؤنڈ کوئی بھی نوائس وغیرہ ہو کوئی بچے وغیرہ شور کر رہے ہو تو وہ خود ہی میوٹ کر دیں ٹھیک ہے جی اور یہ لنک جو آپ لوگوں کو بھیجا گیا ہے یہ ہفتے تک کارامد ہے اس کے بعد میں آپ لوگوں کو ایک نیا لنک بھیجوں گا جو کہ پوری تمام کلاسز کے لئے وہ ایک ہی لنک کو یوز ہوگا ٹھیک ہے جی بار بار میں آپ لوگوں کو لنک سینڈ نہیں کروں گا اسی لنک کو دوبارہ دوبارہ کلک کر کے آپ کلاس میں آ سکتے ہیں یہ کلاس جو ہے ہماری چالیس منٹ کی ہوگی اور چالیس منٹ کے بعد اگر یہ کلاس انڈ ہو جائے تو پھر اسی لنک کو دوبارہ یوز کیا جا سکتا ہے میں کوشش کروں گا کسی چالیس منٹ کے اندر اندر سب چیز کو کورپ کروں دیکھیں جی کل والے جو ٹاپک تھا اس میں سے آپ نے جو چوز کرنا تھا بلاغ کا سبجیکٹ جسے کہتے ہیں وہ والا چوز کرنا تھا جس پہ مختلف کمپنیاں آلرہی ایڈز دے رہی ہیں اگر کوئی آپ اور چوز کریں گے جس پہ مختلف کمپنیاں ایڈ نہیں دے رہی تو وہ پھر سوٹیبل نہیں رہے گا کیونکہ اس کے اوپر آپ آرٹیکل لکھ رہے ہوں گے آپ کا پوری کی پوری ویب سائیڈ جس ٹاپک سے ریلیونٹ ہوگی اس پہ کوئی کمپنیاں ایڈ نہیں دے رہی ہوں گی تو اس کا پھر فائدہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے اس میں میں نے آپ کو ایک سکرین شورٹ بھی بھیجا تھا کہ ٹاپ سبجیکٹ ٹاپکس کون کون سے ہیں جس پہ سب سے زیادہ کمپنیاں جو ہیں نا وہ ایڈز دیتی ہیں اس میں میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ ایک ویب ڈیزائننگ میں ویب ہوسٹنگ جو ہے نا اور ڈومین اس پہ بھی بہت ساری کمپنیاں ایڈز دیتی ہیں ایڈوکیشن کے حوالے سے بنا لیں وہ بہتر رہتا ہے ٹھیک ہے جی اس میں میں آپ لوگوں کو دکھاؤں کہ ایک ایڈوکیشن کے حوالے سے میری ایک سٹوڈنٹ بنا رہی ہیں میں نے ابھی ان کو ٹاسک دیا ہے یہ والا میں نے بلوگ دیا ہے ان کو کہ اس پہ وہ ورک آؤٹ کریں کیونکہ میرے پاس تو اس پہ ٹائم نہیں ہوتا ہے ڈاٹا وغیرہ پت کرنے کے لئے ایک تو میں ویسے ہی بیزی ہوتا ہوں جوب کی وجہ سے اس کے علاوہ اگر دو چار گھنٹیں ملتے ہیں تو اس میں پھر میں نے پڑھانا ہوتا ہے مجھے ورکنگ کا ٹائم نہیں ملتا اور میرے زیادہ تر سارے کام جو ہیں وہ سٹوڈنٹ ہی کر کے دیتے ہیں تو ایک یہ والی سائٹ ہے الہودہ اس کا ہے ٹائٹل الہودہ شورٹنڈ ڈاٹ کام اس پہ دیکھیں گوگل ایڈسن کے اپروو ہوئی ہوئی ہے یہ ایڈ لگی ہوئی ہے ایک یہ ایڈ لگی ہوئی ہے یہ ہیڈ ورڈ یونیورسٹی نے ایڈ لگائی ہوئی ہے دیکھیں میرا جو ٹاپک تھا وہ ایڈکیشن تھا تو اب ایڈکیشن والی ہی ایڈ یہاں پر آگئی ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ کوئی اور ایڈ بھی لگ جاتی ہے کیونکہ فیشن اور ڈیزائننگ اور موبائلز کی ضرورت ہر ایک کو ہوتی ہے تو یہ ایڈ کامن ایڈ کے اندر آ جاتی ہے ٹھیک ہے کچھ ایڈز ایسی ہوتی ہیں جو کامن ہر ایک شخص کی ضرورت ہوتی ہے یا گوگل خود دیکھتا ہے کہ کونسی ایڈ کس ویب سائٹ پہ لگانی ہے یا جب جو بزنس مینز ہوتی ہیں جب وہ ایڈ دیتے ہیں تو وہ ان کو گوگل اوپشن دیتا ہے کہ آپ نے کن قسم کی ویب سائٹ پہ ایڈ لگوانی ہے تو جو کی ورڈ وہ سرچ کرتے ہیں اسی پر ہی ایڈ لگتی ہے آپ یہاں نیچے دیکھیں گے یہ کچھ ایڈ ہم نے اپنی خود لگائی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ چینج ہو رہی ہے یہ ہم نے خود اپنی پرموشن کے لئے لگائی ہوئی ہے یہ سٹکی ایڈ لگی ہوئی ہے سٹکی ایڈ وہ ایڈ ہوتی ہے جو کہ بدلتی نہیں ہے ایک ہی سٹک رہتی ہے اس کے علاوہ جو یہ والی ایڈ ہے یہ دیکھیں یہ چینج ہو رہی ہوتی ہے آپ کو اکثر ویب سائٹ پہ اس طرح کی ایڈ نظر آئیں گے اس کے علاوہ یہ والی جو ایڈ ہوتی ہے یہ بھی سٹکی ایڈ میں شامل ہے سٹکی ایڈ یہاں اگر آپ نیچے آئیں یہ دیکھیں یہ ایڈ لگی ہوئی ہے یہ بھی ایڈ ایڈ لگی ہوئی ہے اس لئے آپ کا جو ٹاپک ہے وہ بہت ایمپورٹڈ ہوتا ہے یہ دیکھیں ایک یہ ایڈ لگی ہے ایک یہ ایڈ لگی ہوئی ہے اس کے یہ دو سائن ہوتی ہیں اور کل سے آپ لوگوں کی میں تینڈنس بھی منٹین کروں گا کہ کون کون سے سٹوڈنٹس ریگولر بیسز پر آ رہے ہیں اور کون کون سے سٹوڈنٹس ریگولر بیسز پر نہیں آ رہے ہیں ٹھیک ہے جی اور میں روزانہ کی تاسک دوں گا کل والے بھی لیکچر میں میں نے یہی آپ لوگوں سے کہا تھا کہ اگر آپ محنت کریں گے تو ہی آپ لوگ آگے بڑھ سکیں گے مجھے فاسٹ ٹریک پہ آپ لوگوں کو لے کر چلنا ہے اور ایک مہینے کے اندر اندر آپ کو سب چیزیں بیسک لیول سے لے کر اڈوانس لیول تک کی ساری چیزیں ڈسکس کرنی ہیں اس میں اور اس کے بعد آپ کو دو تین مہینے اسی وے کی اوپر جس ٹریک کے اوپر میں آپ کو چڑھاؤں گا اسی ٹریک پہ آپ نے کام کرنا ہے پھر ہی آپ ارننگ کی سٹیج تک پہنچ سکیں گے آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں اگر آپ نے دس سے بیس ہزار روپے کی ایک پرائیویٹ جوب کرنی ہو تو وہ آپ سے بارہ گھنٹے ڈیمانڈ کرنی ہے پرائیویٹ سیکٹر میں چاہے آپ نے ایم بی اے کیا ہو چاہے آپ نے ماسٹر کیا ہو یہ ملک کے جو ہیں وہ ایمپلائیمنٹ کے حوالے سے حالات ہیں تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پندرہ بیس ہزار روپے ارننگ کر سکیں تو یہ ایسا چیسا نہیں ہوگا کہ ایک مہینے میں ارننگ سٹارٹ ہو جائے گی کل بھی میں نے اس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتایا تھا اس میں ایک سیکونس میں ایک پر پروسیجر میں ورک آؤٹ کرنی کی ضرورت ہے دیکھیں علم کی دنیا اور اردو پائنٹ جن لوگوں نے ویب سائٹ بنائی ہے اگر وہ ارننگ کر سکتے ہیں تو آپ بھی ارننگ کر سکتے ہیں بس یہ ہے کہ انہوں نے ایک وقت تک کام کیا ہے تو اگر آپ ابھی بھی ان کی ورث چیک کریں نا کہ ان کی کتنی ورث ہے فینانشل ورث تو وہ لاکھوں کروڑوں روپے پر منت میں ہوگی لیکن اگر آپ چیک کریں کہ وہ کب سے کام کر رہے ہیں کتنے سال ہو گئے ہیں ان کی ویب سائٹ کو لانچ ہوئے تو آٹھ اٹھ دس دس سال ہو چکے ہیں اب تب وہ اسٹیج تک پہنچیں ہیں لاکھوں کروڑوں کی جو ارننگ تک آپ انیشل بیسز میں ایسا ایسا چیسا نہیں ہوتا کہ آپ نے آج کام شروع کیا اور کل جو ہیں وہ ڈالر گرنے شروع ہو جائیں آپ کو ایک پروپر وے میں ورک آؤٹ کرنا ہے روزانہ کی بنیاد پر اگر آپ نے لاکھوں کروڑوں روپے لگائے بھی ہونا کسی بزنس پر اور اگر آپ دکان جا کے کھول لیں گے نہیں تو کوئی بھی آپ کو ارننگ نہیں ہوگی اسی طرح آپ نے بلوگ بنا لیا بلوگ بنانے کے بعد آپ نے اس پر کام ہی نہیں کیا تو پھر کوئی ارننگ نہیں ہونی کل ہم نے بلوگ بنانے کے اور اس کے ٹاپک کے حوالے سے بات کی تھی اور آج ہم ہم جو ہیں یہ گوگل کے جو بلوگر کے جو تھیمز ہیں ہم ان کو یوز نہیں کریں گے جو تھیمز ہمارے پاس ہیں ہمارے سے مراد یہ کہ جو بلوگر کے اپنے تھیم ہیں جب آپ بلوگر کے یہاں پہ آ جاتے ہیں تو بلوگر کی جو جی اب آواز کلیر آ رہی ہے فاروق سلیم مجھے ٹکس کر دیں اگر آپ کو آواز صحیح نہیں آ رہی تو بلوگر کے جو یہاں پہ تھیم آپ کو نظر آتے ہیں ہم نے یہ والے تھیم یوز نہیں کرنے جو یہ والے تھیم ہے یہ وائیڈ بورڈ یوز نہ کریں کس نے لائنے لگائیں ہیں ہمارے پاس ہیں ہمارے پاس ہے گهاہ ٹکسJapan ہمارے پاس کے لئے یا موسیقی آپ یہ لائنے ورہ لگانے کے کوئی عرقت نہ کریں سیریس ہوگے کلاس لیں یہ جو themes ہیں یہاں سے ہم کوئی بھی theme کو use نہیں کریں گے ہم جو theme use کریں گے وہ ہم اس جو میں نے آپ کو سائٹ بتائی ہے اس سائٹ سے آپ لوگ theme کو جو download کر کے اس کو آپ use کریں گے اس میں دیکھیں آپ نے جو میں نے آپ لوگوں کو بھی link بتایا ہے اس پہ آپ لوگوں نے آ جانا ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے کوئی سا بھی ایک theme لے لینا ہے ٹھیک ہے جی جیسے یہ والا theme ہے ٹھیک ہے اچھا جی یہ والا theme میرے کچھ sides کے اوپر لگا ہوا ہے اگر آپ دیکھیں گے تو اس theme کا نام ہے Aeon یہ theme آپ کوئی بھی جو theme یہاں پر موجود ہے اس کو آپ یہاں سے اس کا demo بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں سے اس کو download کر سکتے ہیں اس کو demo پہ click کریں گے تو ایسے اس کا demo یہ show ہو جائے گا اب اس کا یہ theme responsive ہے یا نہیں ہے تو اس کا کیسے پتا چلے گا responsive theme کیا ہوتا ہے ایسا theme جو کہ mobile پر اس کا جو سارا content ہے وہ سکڑ جائے اور mobile کی screen کے مطابق ہو جائے وہ responsive theme ہوتا ہے ٹھیک ہے جی ایسا theme جس کا content مطلب total data چاہے وہ text کی صورت میں ہو چاہے وہ picture ہو چاہے وہ video ہو whatever وہ سکڑ جائے اور device کے مطابق ہو جائے وہ responsive theme کہ لاتا ہے اس میں down side پر scroll bar نہیں آنا چاہیے وہ responsive theme کا لاتا ہے اب اس سے کیا مراد ہے scroll bar وہاں پر نہیں آنا چاہیے اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے میں نے اس کو یہ کم کیا چھوٹا کیا دیکھ لیں ہمارے mobile کا size اس طرح کا ہو سکتا ہے دیکھیں یہ تصویر automatically چھوٹی ہو گئی اور menu یہاں پر آ گیا یہاں پر menu یہ ادھر ہے full screen پر جیسے میں نے اس کو چھوٹا کیا تو menu یہاں آ گیا اور دوسرا ہر چیز دیکھیں کہ تصویر ہیں وغیرہ text وغیرہ سب کچھ چھوٹے ہو کے آ گئی اور آج کل جو ہمارے پاس جی آواز کا ایشو اور کسی کو بھی آ رہا ہے آواز کا ایشو نہیں اس کا ٹھیک ہے سب اور کسی کو آ رہا ہے جی آواز کا عبداللہ آواز آ رہی ہے جی کلیر آ رہی ہے سب مجھے تو کلیر آ رہی ہے مجھے بھی آ رہی ہے کلیر سب جعوید چیز سر آواز کلیر یامین یامین مجھے تو اچھا جی چلتے ہیں نیکسٹ بات ہو رہی تھی ریسپونسیو تھیم کی اور آپ کو میں بتا رہا تھا کہ آپ نے ریسپونسیو تھیم ڈاؤنلوڈ کونچی سائٹ سے کرنا ہے نیٹ کے اوپر بہت ساری سائٹ پڑھی ہوئی ہیں آپ خود سے بھی سرچ کر سکتے ہیں لیکن میرا ایکسپیڈینس صرف اس کے اوپر اچھا رہا اور اس پہ بہت زیادہ ٹائم مجھے ویسٹ نہیں کرنا پڑا اس میں ایک چیز کا اپنے خیال رکھنا ہے کہ ویب سائٹ پر مختلف قسم کی تھیمز موجود ہوتے ہیں اس میں ایچ ٹی ایمل کے تھیمز بھی ہوتے ہیں جو کہ ویب سائٹ کے تھیم ہوتے ہیں اس میں ورڈ پیس کے تھیمز بھی ہوتے ہیں اس میں مرجنٹو کے اور بہت ساری ویب کے اندر بہت ساری ٹیکنالوجیز ہیں ان کے تھیمز اور ان کے پلگ انز وغیرہ بھی ہوتے ہیں تو آپ نے جو رائٹ وے پہ جو آنا ہے وہ آپ کو کمپلیٹ جو یو آر ایل یوز کرنا ہے وہ آپ نے یہ والا کرنا ہے یہ والا اس پہ آپ دیکھیں گے نا یہ اس پہ لکھا ہو فری بلوگر ٹیمپلٹس اگر آپ یہاں جائیں تو یہ ورڈ پریس کے آ رہے ہیں دیکھیں کٹیگری وائز آ رہے ہیں جملہ کے آ رہے ہیں ویب ٹیمپلٹس آ رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو آپ نے آنا ہے اس لنک کے اوپر فری بلوگر ٹیمپلٹس یہاں پہ آپ کو بے تہاشا یہ ملیں گے پوری سیریلز ملے گی یہ ڈیمو بھی ملے گا ڈاؤنلوڈ بھی ملے گا سب کچھ یہاں سے آپ کو مل جائے گا تو اس کو آپ نے یہاں ڈاؤنلوڈ کے اوپر کلک کرنا ہے جو آپ کو پسند آ رہا ہوگا جو آپ کی ریکوارمنٹ کے مطابق ہوگا وہ والا ٹھیک ہے جی یہ ڈاؤنلوڈ ہونے کے بعد یہاں پہ آ جائے گا ایسے ڈاؤنلوڈ کر لیتا ہوں جی میں جی اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیتا ہوں جی یہ والا یہ میں فری ورزن پہ آ گیا اور is not available to you کبھی کبھی یہاں پہ آ رکھ بھی آ جاتا ہے کسی میں یہ والا کہہ رہا ہی available نہیں ہے یہاں سے ہم یہ لے لیتے ہیں جی اس میں دیکھ لیتے ہیں ہمیں ہمیں پہ آ جائے ہمیں کبھی کریں کبھی کریں ہمیں ہمیں کبھی کریں یہ فری داؤنلاود یہ فری داؤنلاود ہو گیا اس کو آپ لوگ ایک فولڈر میں رکھ لیں گے جہاں پہ آپ نے اس کو سیو کرنا ہے ڈاؤنلاود ہونے کے بعد آپ یہاں پر شو ان فولڈر میں آئیں گے شو ان فولڈر میں آنے کے بعد یہ زپ ٹائپ میں ہوگا اس کے بعد آپ رائٹ کلک کریں گے اور اس کو ایکسٹیکٹ کریں گے ایکسٹیکٹ کرنے کے بعد اس کا فولڈر ایسے بن جائے گا اس میں آپ نے کلک کرنے کے بعد یہ ایک سیمل ایک فائل ہوگی آپ نے اس کو اپن کر لینا ہے اس کو اپن کرنے کے بعد آپ نے اس کے سارے کوڈ کو سیلیکٹ کر لینا ہے اور آپ نے اس کو کوپی کر لینا ہے کنٹرول سی سے کوپی بھی کر سکتے ہیں کنٹرول اے سے آپ سلیکٹ آل بھی کر سکتے ہیں اس کو کوپی کرنے کے بعد اس کو آپ کلوز کر دیں گے اور آپ اپنے تھیم میں جائیں گے اپنے بلوگ میں جائیں گے ہم نے کل ایک بلوگ بنایا تھا تسٹنگ ایک یہ آرہا ہے چلیں جی نیو بنا دیتے ہیں یہاں ہم ٹائٹل دے دیں گے جیسی 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 جیس یہ اویلیبل نہیں ہے اردو لیٹیسٹ ہیلتھ ٹیپس اردو یہ میں نے بنا دیا ابھی آٹومیٹکلی اس کا تھیم یہ والا سیلیکٹ ہوا ہوا ہے کریٹ بلوگ پہ کلک کروں گا بلوگ کریٹ ہو گیا اور اس کے بعد میں اس کے تھیم میں جاؤں گا تھیم میں جانے کے بعد میں یہاں سے ایڈٹ ایچ ٹی ایم ایل میں جاؤں گا ایڈٹ ایچ ٹی ایم ایل میں جانے کے بعد میں پورے کے پورے بلوگ کو کنٹرول اے دبا کے اس کے کوڈ کو سیلیکٹ کر لوں گا اور پھر میں ڈیلیٹ کر دوں گا ڈیلیٹ کرنے کے بعد میں وہ پہلے والا جو کوڈ میں نے کوپی کیا تھا اس کو کنٹرول وی سے میں پیسٹ کر دوں گا پیسٹ کرنے کے بعد میں سیف پہ کلک کروں گا سیف پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پر اپ ڈیٹ سکسیسفولی کا میسیج آئے گا اور میں بیک پہ جاؤں گا اور یہاں سے view your blog پہ کلک کروں گا اور اس کو new window میں open کروں گا new window میں جیسے میں اس کو open کروں گا تو میرے پاس یہ سارا اس طرح کا blog بن کے آ جائے گا ابھی یہ blog اس پہ صرف اور صرف theme apply ہوا ہے اس کے بعد اب ہم نے اس کے theme کی اس کے اوپر post بنانی ہے اس پر pages بنانے ہیں then اس پہ data put کرنے کے بعد ہم اس پہ traffic لے کے آ سکیں گے اب اس کے بعد ہم نے یہ یہاں تک procedure مکمل کرنے کے بعد ہمارا جو next topic رہے گا وہ setting کے حوالے سے رہے گا setting پہ click کریں گے اب جو title تھا جو ہم نے شروع میں دیا تھا وہ ہم یہاں سے بھی change کر سکتے ہیں جی اگر کوئی کسی کو یہاں تک سمجھنا آئی ہو یا کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ مجھ سے discuss کر لے اس کے بعد پھر ہم آگے فردر چلتے ہیں جہاں कسی کا کوئی قیوری کوئی کوئیسٹ کوئریسٹن جی کسی بھی پارٹسپینٹ کا کوئی سوال سر یہ کرنے کے لئے انسٹیٹوٹ میں آ سکتے ہیں کالم کیا سر یہی سارا کیونکہ سر اپنے کمپیٹر میں در میرے واریس ہے تو واریس کے بغیر بھی ہو جائے گا یہ سر نہیں سر نہیں کمپیٹر کے ساتھ موائل کنیکٹ کرنا نہیں کمپیٹر کے ساتھ موائل کنیکٹ کرنا سر اس کے اندر سے وہ کروں گا نا فائل سیو کردے پاپی پیسٹ نیت نہیں سر نیت سر نیت سر آپ کے باز لیت آف ہے یا کمپیٹر ہے سی پی او ہے نہیں سر کمپیٹر سی پی او ہے اس میں نیت اکسس نہیں ہے نہیں سر تو آپ موائل سے اپنی گوگل ڈرائیو پہ کر لو وہاں سے اس میں لیا نہیں ٹھیک سر یوں کر لو ٹھیک سر یوں کر لو یا موائل کے ساتھ آپ ڈیٹا کیول لگا کے وہاں سے آپ سسٹم میں دے جاؤ جی سر یوں کر رہتے ہیں کسی اور کا کوئی کوششن کسی اور کا کوئی کوششن اب اب شازمان بات پہ رہا جی شازمان بولیں جی سر یہ ادھا آپ نے اس میں لکھا ہے اس کی سیٹنگ میں لیٹیسٹ وہ لیٹیسٹ ہے مطلب ہمارے دومین بند جائے گی دوماین ڈاٹ کام میں آئے گا لیٹیسٹ کیا بن جائے گی دوبارہ 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 لکھا ہوا لیٹیسٹ بلکل آئے گا یہ یو آرل جو اڈریس ہے یہ وہی آپ کا لیٹیسٹ آئے گا جب ہم اس کی ڈوماین پر چیز کر کے اپ ڈیٹ کریں گے تو یہ سب چینج نہیں ہو جائے گا یہ سب چینج ہو جائے گا پہلے بارے یو آرل جن پر آپ نے ورک آؤٹ کیا ہوگا اس پر کوئی بھی نہیں جا سکے گا آپ ایک آفیس جو ہے ایک جگہ آپ ایک آفیس بنا نہیں بھی مل جائے نہیں یہ آپ نے اگر آپ نے کسٹم ڈومین کے آپ نے دیکھیں ایک سال تک ایک آفیس کو چلایا سارا کچھ کیا اس کے بعد آپ نے آفیس دوسرے شہر میں دوسری جگہ پر شفٹ کر لیا تو کوئی بھی کسٹمر آپ کے اس آفیس تک نہیں پہنچ سکتا جب تک اس کو اڈریس نہیں پتا وہ وہیں جائے گا وہاں دیکھے گا دفتر ہے ہی نہیں وہ ایرر آ جائے گی جب آپ آپ دیکھیں نا پیج وہ ایک جو رینک کر رہا ہوگا اس پہ جب کوئی کلک کرے گا جب آپ ڈومین کو چینج کر دیں گے تو 404 ایرر آ جائے گی 404 کا پیج کا ایرر آ جائے گا تو کہے گا پیج نوڈ فاؤنڈ کیونکہ اس کا url اڈریس چینج ہو چکا ہوگا ابھی آپ ڈومین وغیرہ کی پرچیز وغیرہ کے حوالے سے اس question کو چھوڑ دیں ابھی آپ نے اسی کے اوپر کام کرنا ہے جس ڈومین کو آپ لیں گے اسی سے آپ نے گوگل ایڈسن کے approval کروانا ہے اس کے بعد پھر آپ دیکھیں گے آپ نے wordpress پہ jump کرنا ہے یا اسی پہ کام کرنا ہے یا آپ نے further وہ ابھی 5-6 مہینے کے بعد کا procedure ابھی کا نہیں ہے جی اور کسی کا کوئی سوال نہیں ہے کسی کوئی سوال کوئی سوال ابدولا کوئی سوال کوئی سوال کوئی سوال کوئی سوال کوئی سوال میرا تو نہیں ہے سر اسمان نہیں ہے سر میرا فاروق بار بار دی انڈ کیوں جاتا ہے اچھا جی چلیں جی آگے چلتے ہیں یہ کلاس ہماری ختم ہونے میں چار منٹ بکا ہے اس کے بعد آپ دوبارہ اسی لنک پر کلک کر کے دوبارہ کلاس کو ری جوائن کریں گے آگے ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نے اس کی یہ جو سیٹنگ ہے اس کے انگر ایک دو تین چار پانچ چھ سات آپشن ان کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے ابھی تک جو ہم نے ڈسکس کیا یہ ہم نے ڈسکس کیا theme کو ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہے ہمارا layout pages earning comments static posts ٹھیک ہے جی ابھی ہم ڈسکس کریں گے settings میں اور آپ آپ کو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ایک ہفتے کی کلاس کے اندر اندر آپ کا کام شروع کروا دیا جائے ٹھیک ہے جی ابھی آپ سے جتنا جو کچھ ہوتا ہے اس کے اوپر post بنا سکتے ہیں page بنا سکتے ہیں جتنا آپ جو کچھ کر سکتے ہیں اس کو ابھی آپ utilize کریں اس کو سمجھیں ٹھیک ہے جی اس کے اندر سب سے important چیز ایک یہ کہ آپ نے یہاں پر جو اپنا https ہے جہاں yes لکھا و نظر آ رہا ہے اس کو yes ہی رہنے دینا اس کو no نہیں کرنا یہ security کے حوالے سے ہے جو کہ اور گوگل اس کو https کو ریکمنڈ کرتا ہے اگر آپ اس کو no کر دیں گے تو یہ https سے http ہو جائے گا ٹھیک ہے جی تو اس کو گوگل ریکمنڈ نہیں کرتا ہے آپ نے یہاں پر یہ دیکھیں یہ یہاں پر اس کا message آئی ہے آپ نے اچھے طریقے سے پڑھ لینا ہے کہ آپ نے اس کو own رکھنا ہے off نہیں کرنا ایک تو یہ ہو گیا ٹھیک ہے جی دوسرا آپ نے جو یہ نام ہے یہ بلوگ کا نام یہ کسی بھی وقت آپ change کر سکتے ہیں لیکن آپ اس کو بار بار change نہیں کریں گے یہ کل کے لیکچر میں بھی میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا ٹھیک ہے جی اچھا جی یہ آپ لوگ مجھے اپنا اپنا بتا دیں گے انڈویجولی گروپ میں سنٹر نہیں کریں گے انڈویجولی مجھے بتا دیں گے میں بتا دوں گا کہ اس کا نام کیا ہونا چاہیے کیا یہ نام ٹھیک ہے یا نہیں ہے اس کے بعد title اس کو change کرنے میں کوئی حرض نہیں ہے اس کے بعد آگے description پانچ سو کریکٹر تک کی آپ ڈسکریپشن لکھ سکتے ہیں کریکٹر not word there is a different in characters and words جو کریکٹر ہوتا ہے اب الہدا ہے تو یہ it is a word یہ ایک لفظ ہے but اس میں جو کتنا کریکٹر ہیں six کریکٹر ہیں تو آپ پانچ سو کریکٹر تک کی description دے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی فاروق سلیم اب آپ کو آواز کا مسئلہ ٹھیک ہو گیا یا نہیں جی سر ہو گیا اب آواز ہی آ رہی ہے چالیں اچھا جی یہاں آپ نے اپنے بلوگ سے relevant پانچ سو لفظ لکھنے ہوتے ہیں یہ آپ کیسے لکھ سکتے ہیں یہ میں ابھی آپ کو اس نیو جو ہے دوبارہ جو ویڈیو سٹارٹ ہوگی اس میں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ آپ نے کیسے لکھنے ہیں اس کے علاوہ آپ ون بائی ون مجھے اپنی سکرین شیئر کرکے سکرین شیئر کیسے ہوتی ہے جیسے میری سکرین شیئر ہو رہی ہے آپ لوگ اپنی سکرین شیئر کرکے اپنے بلوگ کا پہلے مجھے ٹائٹل بتائیں گے یہاں سے د месте اور مجھے ٹائٹل اس块 اٹھو تھو ٹائٹل نچ آپ کو یہ ان پڑھ میرا موبائل چارج ہوا ہے اشفاق کو کریں کول اشفاق اسے کے سر پوچھ رہے ہیں آج آپ پھر کلاس میں نہیں آئے موسیقا سب سے پہلے شاہ زمان آپ سکرین شیئر کرے اور بتائیں جی اپنے بلوگ کے حوالے سے یہ سکرین شیئر ہوگی آپ کو ڈی یہ مادک سکری کے نام سے بنایا ہے .. اس میں سارے ہی میڈکل کی جتنی بھی ڈیرالیون کی رہلیوین چیزیں ہوگی ہ Begin 2020 اس لئے مادکس سکری کے بارے میں سب سکتوچ میں نے جب کی وجہemor گیا دیکھیں نام کے اندر جو نام ہوتا ہے نا اس کے اندر اگر آپ جتنا کی ورڈ لکھیں اتنا بہتر ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ میڈک سٹڈی آپ اردو میں بنائیں گے انگلیش میں بنائیں گے پاکستان کے لیے ہے اللہ ورد کے لیے انگلیش میں بناؤں گا اور انٹرنیشنل اس کے لیے بناؤں گا انٹرنیشنل بنائیں گے چاہہہہہہ چاہہہہہ اینڈیشنل بنائیشنل بنائے میں جو سرکتے ہیں سیمٹم کو بتایا جاسے گا جا جو اس کا مسئل رہے ہیں اس کے بارے میں سوٹ گیٹیلز مینیزمیں گے اس میں تو آپ ایک لگے دیں میڈک سٹڈی انگلیش بھی لفظ آپ آگے شکل کر سٹڈی کے بات جو نا اس میں ڈائش لگا کے انگلیش یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں میڈک سٹڈی آل آور دی ورڈ کا یہ بھی ڈال سکتے ہیں آل آور دی ورڈ یہ بھی اگر آپ لکھیں گے تو یہ نام بھی بہتر ہوگا ٹھیک ہے اچھا جی نیکسٹ کون ہے یہ پچھنے تھا یہ جو نیچے پاور بے بلاگر لکھا ہوئے اس کو ان چینج نہیں کر سکتے جب اس میں یہ جو پاور اس کا ہے تھیم جو بلاگر کا تھیم ہے اس میں آپ کر سکتے ہیں چینجنگ سے بغیرہ ٹھیک ہے جو دوسرے ہوتے ہیں اس میں بھی آپ کر سکتے ہیں چینجنگ کوپی رائٹ کیے گے لیکن کچھ جو ہے نا انہوں نے ایک جاواسکرپ کا کوڈ جنریٹ کیا ہوتا ہے اس سے آپ چینج نہیں کر سکتے جاواسکرپ کے کوڈ کو اگر آپ وہاں کوڈنگ میں جا کے جاواسکرپ کے وہ کرتے ہیں تو وہ پورے کا پورا تھیم خراب ہو جاتا ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس میں ایٹی پرسنٹ تک چینج کر سکتے ہیں اپنا نام وغیرہ اگر آپ چینج کر سکتے ہیں ہاں جی ایٹی پرسنٹ تک آپ چینج کر سکتے ہیں جی نیکسٹ جی یامین آپ نے کیا بنایا جی ہاں نہیں سر آپ ہی تک تک کچھ نہیں بنایا کل تک کچھ اس کا کام پورا نہیں ہوگا پھر میں اسے کلاس میں نہیں آنے دوں گا فاروق سلیم سکرین شیئر کریں جی اپنی شیئر کریںہ کہ میں ایٹی کسٹ هاں ہے؟ کھاں۔ ماہ ایٹی کسٹرڈی کے درمینہً نے کچھ موطف کریں ہاں و گروسیف سکی에요 سکنتا سکتے ہیں ڈے ایریroe ٹھیک ہے وہ صحیح ہے تو اڈریس میں اسی طرح سے آئے گا ٹھیک ہے نا سر ہاں اڈریس میں اسی آئے گا جی فاروق آپ نے آن نہیں کیا ابھی تک نیٹ بغیرہ آپ کو ٹائم لگ سکتا ہی تھی در میں کوئی دوسرا جس نے نیٹ آن کیا اچھا جی حسن آپ تشریف لے آئے جی جی سر یہ کاتا آپ نے مارا تھا حسن کون سا کاتا سر ریڈ کلر کا پچھلے اس میں نہیں 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 میں نے کہا مارا نہیں نہیں چلیں جی مجھے پتہ ہی نہیں کہ کانسی کاتا لگتا ہے چلیں جی چلیں جی 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 بتائیں جی بتائیں جی حسن جلدی سے جی سر کیا بتا ہوں میں آپ نے بلوگ بنایا ہے بلوگ کس نام کا بنایا ہے وہ کھائیں نا کل کا لیکچر لیا تھا آپ نے نہیں لیا میں نے کل کا لیکچر اچھا جی وہ میں سوچ رہا تھا کہ وہ جو آپ پانچ بجے کلاس لیتے تھے میں وہیں پانچ بجے ریڈی تھا دیکھا تو گروپ میں آپ نے میسل کیا تھا کہ دو بجے ہو گئی یہ کلاس ہاں جی اس لیے کلاس مس ہو گئی اس لیے آج سے دو بجے میں جو تھا تو انہین ہو گیا تھا شایدیں آپ نے حسن آپ اور یامین آپ لوگوں کو جو میں نے وہ دیا ہوا ہے نا بلوگ آپ لوگ اس پر بھی آپ لوگوں کو اور میں نے شاہ زمان آپ کو جو بلوگ کیا سر میں نے اس کی چار پوشٹے بنائی تھی اور چوتھی پوشتی وہ تھی ای کومرس پہ اس کے تھرٹی فور ہنڈرڈ ورٹس پہ بنائی تھی وہ میں نے اپلوڈ کر دی ہوئی آپ دیکھ لیں چیک آؤٹ کر لیں چلنے ٹھیک ہے اتنی بڑی بنا دی ہاں تھرٹی فور ہنڈرڈ جی سر جی کتنا غصہ کر لیا بات سر جی اچھا جی یار وہ جبران وغیرہ فون نہیں اٹینڈ کرتے حسن جی سر اس کو کہو وہ جو ہے نا میرا لاب ٹاپ دے دیں جی اسے ہی ہے سر جی اسے کو سر مانگ رہے ہیں لاب ٹاپ ہاں ٹھیک ہاں پچھا دوں آپ اس سے لے لے جی عبداللہ آپ دکھائیں جی سکرین شیئر کر کے آپ ڈیو بلوگ کے اوپر کلک کریں مجھے ڈیو بلوگ ایک منٹ کان سے ہوگا ڈیو بلوگ ڈیو بلوگ ڈیو بلوگ ایک منٹ کان سے ہوگا ڈیو بلوگ ڈیو بلوگ دیں گے فٹنس quję لین ڈیو بلوگ تھوڑا بڑا بنا کر لکھائیں زیادہ سے زیادہ اس میں ٹی ورڈ آئیں جو بس پبلک سرچ کر سکتی ہے سرچ کر سکتی ہے اس کا نام ہے اس کا نام ہے ابھی چینج کر کے مجھے دکھا دینا ہے جی ابدللہ آپ دکھائے گی سکرین شیرنگ آپ سٹاپ کر دیں ایک منٹ اس نے نہیں بنایا ہے چلیں اسے بھی کہیں وہ بھی بنائیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد اور جاوید جی سر شیر ہو رہی ہے ہاں جی شیر ہو گئے آپ موبائل یوز کر رہے ہیں جی سر کیا نام کس نام سے بنایا آپ نے سر میں نے بھی بنایا تھا ہیلتھ این فٹنس کے نام سارے ہیلتھ این فٹنس پہ بنایا ہیں میڈیزن پہ بنایا ہیں فیشن ڈیزائنگ پہ بنایا ہیں فیشن پہ بنایا ہیں اس کا بہت زیادہ ڈیمارڈ ہے فیشن کی موبائلز پہ موبائل ایلیٹرونکس بنایا ہیں ٹائٹل کا رکھا لکھا 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 ہیلتھ اینڈ فٹنس ہی ہیلتھ اینڈ فٹنس ہی ہے وہ کنفیوزن ہوتی ہے سمجھ نہیں آتا کیا نام رکھا جائے اس کا طریقہ کاری ہوتا ہے کہ آپ یہاں پہ نیو ٹیب اوپن کریں اور آپ یہاں لکھیں ہیلتھ جو بھی آپ کا ٹاپک ہے ہیلتھ اینڈ فٹنس ان دی ورڈ یا ایسے کوئی لکھیں یہاں دیکھیں کہ کون سے یو آرل آرہے ہیں نام کون کون سے آرہے ہیں یہ آگیا جی بزنس سلائیڈر ڈاٹ کوم گلو فوکس آگیا گریٹیسٹ ڈاٹ کوم آگیا یہاں سے بھی آپ ہیلپ لے سکتے ہیں یا آپ اس سے بہتر ہے بلکہ اس سے ہیلتھ اینڈ فٹنس لوگز کا لفظ لکھیں میڈیکل نیوز ٹوڈے ڈاٹ کوم ٹھیک ہے جی میڈیکل نیوز ٹوڈے ڈاٹ کوم دیکھیں اس میں اگر آپ گوھر سے دیکھیں گے کہ اس میں بھی کٹھا لکھا ہوا ہے لیکن ڈیش اگر لکھا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے کیونکہ گوگل ان ورڈز کو الہدہ الہدہ جو ہے نا وہ کاؤنٹ کرتا ہے کٹھے لکھے میں کاؤنٹ نہیں کرتا اس کو کنفیجن ہوتی ہے دیکھیں گوھر خورت شکریہ ورد ورد steams.com ورد اگر آپ ویل نیس بلوگ ڈاٹ کوم بلوگ ڈاٹ کوم اس طرح آپ نا یہاں سے بھی تھوڑا سا آئیڈیا لے سکتے ہیں اپنے بلوگ کا نام بنانے کے حوالے سے ٹھیک ہے جی کہ لوگ اس طرح کے نام یوز کر رہے ہیں اور آپ اس کے دوسرا بیتھڈ یہ ہے کہ آپ کو دومین نیم سرچ کریں اور آپ یہاں پر لکھتے ہیں لفظ ہیلتھ یہ آپ کو کچھ ٹپس دے گا ہیلتھ کلاب ہیلتھ شاپ ہیلتھ سٹوڈیو آپ ہیلتھ سٹوڈیو جب وہاں لکھیں گے نا تو آپ وہاں سے آگے وہ بلوگ سپورٹ لگا دے گا ساتھ یہ بھی طریقہ کار ایک بہت اچھا طریقہ کار ہے ہیلتھ نیوز اور ہیلتھ پیج یہ وہ اس طرح کے لفظ یہ آپ کو بہتر گائیڈ کرے گا یہاں سے وہ آگے بلوگ سپورٹ لگا دیتے ہیں یہ ہے پرچیزڈ میتھڈ جو آپ نے دومین پرچیز کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے جی اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں ان دونوں طریقہ کار کو یوز کر کے بلکہ یہ والا طریقہ زیادہ اچھا ہے اس طریقے سے جو میں نے پہلے بتایا ہے اس سے بھی آپ لوگ آپ لوگ کل تک جو ہیں ایک اچھے اچھے جو بلوگس کے جو ہیں اپنے نام یہاں سے چوز کر کے ایک تو اپنے نام سیٹ کریں ٹھیک ہے جی اور تھیمز کو چینج کریں جو تھیمز آپ کو اچھا لگے اس تھیمز کو آپ نے چوز کر لینا ٹھیک ہے یہ جو میں نے آپ کو ویب سیٹ بتائی ہے اس پر جو تھیمز ہیں یہ رسپونسیو تھیمز ہی ہیں ٹھیک ہے جی اور ہم مزید جو ہے ایک گھنٹہ گزر چکا ہے مزید ہم یہاں سے کل سے انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے اور آپ لوگ انڈویجولی مجھے اپنے جو ہے نا بلوگس کے جو ڈومین نیم وہ مجھے آپ لوگ سینڈ کر دیں گے ٹھیک ہے جی کسی کا کوئی سوال ہے تو جلدی سے مجھ سے پوچھ لیں سر کل کی کلاس کتنا بجے ہوگی اچھا اس میں کچھ سٹوڈنٹ ہیں وہ کہتے کہ تین بجے کلاس کر دیں کیا تین بجے کسی کو کوئی اشیو ہے تو بتا دیں مجھے تین بجے کر دیں کلاس تین بجے کسی کو کوئی اشیو ہے تو بتا دیں مجھے تین بجے روزے بھی ایک دو دن سے شروع ہونے والے ہیں مجھے تین بجے کسی کوئی اشیو ہے نہیں سر ٹھیک ہے کر دیں نہیں سر ٹھیک چلیں کل سے پھر آپ کی کلاس تین بجے پھر لے کے جا رہے ہیں ٹھیک ہے جی دو تین اور سوڈنٹ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ تین بجے ہوگی ہم پارٹسپیٹ کر دیں گے اور جو میری تین بجے والی کلاس اس کو میں پھر چار بجے شفٹ کر دوں گا ٹھیک ہے جی جی کس کا کوششن ہے جی نو کوششن مائک یوز کر لیا کریں کوششن پوچھنے کے لئے ٹھیک ہے جی یہاں تک آپ سب لوگ کریں گے اس کے بعد کال انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اللہ حافظ کیا جی 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 اس موسیقی